کیا کہوں آئیے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دوسری جو چیز دیکھیں گے جو فضائل ہم کو ملتے ہیں دوسری فضیلت یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے جہاد آپ سمجھتے ہیں کیا ہے جہاد یہ ہے کہ اللہ کے رامے جد و جہد کرنا کوشش کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس کے انسان اس کی حالات کے اعتبار سے جہاد مختلف قسم کے ہوتے ہیں کسی کا جہاد زبان سے کسی کا جہاد خلم کے ذریعے کسی کا جہاد تلوار کے ذریعے کسی کا جہاد شیطان کی خلاف ہے کسی کا جہاد نفس کی خلاف ہے یاد رکھے اور تمام باتیں ہیں تو نفس سے خلاف جہاد یہ کبیرہ جہاد ہے بڑا جہاد ہے نفس برائی کا حکم دیتی ہے اور ہم کو اچھا ہی کرنا تو کبیرہ جہاد ہے جند و جہد یاد رکھی اس کو جہاد کا آیا تھا ورنہ لوگ بڑا اس کو بھونڈا مانا یا اس کا غلط مانا لیتے ہیں کسی محصوم کو خدل کرنا جہاد نہیں ہوتا یاد رکھی دہشتگردی جہاد نہیں ہوتا تو اللہ کرام ایک کوشش کرنا زبان سے ہو سکتا ہے ہاتھ سے ہو سکتا ہے اپنی نفس کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز یاد رکھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو آئیے والدن کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے یاد رکھی آئیے سنی ہیں حدیث کے الفاظ بخاری مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے رابیوں کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے لئے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتلہ اس نے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدن حیات ہے یا تیرے والدن ہے تو یعنی کیا تمہارے والدن زندہ ہیں اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ففیہیما فجاہد پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر ایک شخص جنگ میں شامل ہونے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ پوچھتے ہیں کیا تیرے والدن حیات ہیں اس نے کہا ہاں تو آپ نے کہا انہی کی خدمت کر کے جہاد کر کتنا بڑا مقام ہے اندرک کتنا بڑا مقام جہاد کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں لیکن والدن کی خدمت اس نے سلوک کا کیا مقام ہے آپ سمجھ جائیے سمجھ رہا کہ یہ جو ہے اللہ کا رسول فرما رہے ہیں ان کی خدمت کر کے جہاد کر آج ہمیں سے اکثر لوگ دیکھئے بڑے بڑے عامال کر رہے ہیں یا بڑے بڑے عامال کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن والدین سے اس نے سلوک میں فیل جا رہے ہیں والدین سے باتچیت میں اونچی آواز جاری والدین کی خدمت کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں شنی ہے کچھ بھی موجود نہیں یہ الگ بات ہے اگر والدین آپ کو معاف کر دے یہ الگ بات ہے کہ والدین آپ کو چھوڑ دے تو ایک الگ مسئلہ ہے خدمت کے معاملے میں آپ کو جو ہے مستثنہ کر دے آئیے واقعہ سنا تھا امام بن تیمیہ رحمہ اللہ کا امام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ میں اس جہاد کی مصروفیت میں اور میں اپنے اس جو لکھنے کرنے کا ان کا معاملہ اور مزاج تھا اس کی مصروفیت میں مجھے افسوس ہے میں اپنی والدہ آپ کی خدمت نہیں کر پاتا یہ افسوس ہوتا تھا ان کو اور کہیں کہ مطلب زندگی کا اکثر حصہ جیلوں میں گزارا کچھ بھی ہوتا حق کے بارے میں فتوہ دیتے جیل میں چلے جاتے دال دی جاتے تو والدہ نے خدمت نہیں کر پاتا ایک بار خط لکھا افسوس کے ساتھ کی آپ کی میں خدمت نہیں کر پاتا ہوں اس کا افسوس ہوتا ہے ان کی والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے میں تم کو اس سے بری کر چکی ہوں آزاد کر چکی ہوں کیونکہ جو تم کام کر رہے ہو لوگوں کو اللہ کے طرف بلانے کا یہ بڑا ہے میری خدمت سے لہٰذا میں تم کو بری کرتی ہوں معاف کرتی ہوں تو والدہ نے ایسا بچوں کو چھوٹ دے سکتے ہیں چاہتے کہ میں تم کو آزاد کرتی ہوں کہ تم میری خدمت نہ کرو لیکن تم اللہ کے لئے فلان کرو تو یہ ہو سکتا ہے یہ ایکسپشنل کیسز ہے جہاں والدہ نے خود دل سے چکے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے اگر میری خدمت کریں گا تو دین کا کام نہیں کر سکتا تو وہ کہہ رہے میری خدمت سے تم آزاد ہو ان پھر بھی امام ابن تیمیوں کو برا لگتا تھا کہ اپنی والدہ ان کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں مصرفیت کے وجہ سے جنگوں کے وجہ سے جیلوں میں رہنے کی وجہ سے لکھتے تھے جیل میں دال دی جاتے تھے فتوہ دیتے تھے جیل میں دال دی جاتے تھے تو نہیں کر پاتے تھے خدمت تو بہرحال وہ مصرف ہوتے تھے تو والدہ ان چھوڑ سکتے ایک الگ بات ہے لیکن ہم کو کرنا یاد رکھیں اور یہ جہاد ہے ہمارا یاد رکھیں ان کی خدمت کا نا یہ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضیان بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو اور اس نے کہا میں حجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے عجرت طلب کرتے ہو مطلب یہ جو حجرت کر رہتے ہیں جہاد تو کہا ہاں عجرت طلب کرتا ہوں اس نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرو یہ حجرت اور جہاد سے بھی افضل عمل اس کا کیا کہا اس نے میں حجرت بھی کرنا چاہتا ہوں جہاد بھی خالص اللہ کے لئے کہا اللہ کے لئے کرنا چاہتا ہوں تو کہا جا والدین اس نے سلوک کر یہی ترلی ہے حجرت سے افضل بتایا جہاد سے افضل بتایا والدین کی خدمت کرنا اطاعت کرنا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اور آج والدین ہمارے گھریں موجود ہے اور ہم خدمت نہیں کر پا رہے ہیں حسن سلوک نہیں کر پا رہے ہیں بہت بری بات ہے ان سے زبان درازی کر رہے ہیں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں بری الفاظ دا کر رہے ہیں ان کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اپنے پر اگر آپ کمانے لگ گئے تو ایسا کبھی میں سوچی یاد رکھیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کے رسم جو برکت دی جارہی ہے آپ کا گھر کا معاملات اور دیگر معاملات جو صحیح چل رہے ہیں یہ والدین کی دعاوں سے ان کی رہنے سے ان کی خیر و برکت ہوتی ہے جو بچوں کو ملتی یاد رکی یہ تب انسان محسوس کرتا ہے جب والدین ساتھ ہوتے ہیں پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ فرق کر سکتا ہے وہ زندگی اور یہ زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یاد رکی اس چیز کو آپ سمجھیں تیسری فضیلت یاد رکی السلام علیکم آپ کریں اپنی زکاة و صدقاتل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر تمہارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر روزانہ ہمارے نئے ویڈیو سبسکرائب کریں اور بیل ایکٹل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو جزا کریں جزا کرنا